بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے ماننا کیا ہے بعض لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بڑی گرفتاری کونسی متوقع ہے اور کس کیس میں یہ گرفتاری ہوگی اور کب تک یہ گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسیملیوں کو تحلیل کرنے کی بات کی گئی تھی اس پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پر جو مونس الہی نے کچھ بیانات بھی ہیں جن میں ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ ہی تھے جنہوں نے آخری وقت میں چودری پرویز الہی کو عمران خان کے پاس لے جا اور کہا کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اس سے ایک طرف تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا دوسری جانب انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوہ کے اس بیانیے کی نفی بھی کر دی بلکہ دفن کر دیا کہ فوج غیر سیاسی تھی یا پوشتہ سال فروری کے مہینے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ ذاتی حصیت میں یا ادھارہ جاتی حصیت میں وہ بالواسطہ ان معاملات میں ملوث تھے کہ انہوں نے چودری پرویز الہی سے کہا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے بہرحال یہ تو وقت بتائے گا لیکن اسیمبلیاں تحلیل نہیں کی جاری اب تک کی اطلاعات یہ ہیں اور گزشتہ روز ہی جب عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ پیشکش کر دی کہ ہم حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے انتقابات کے مطالبے پر اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں لیکن کسی پیشوی شرط کے بغیر البتہ آپ مطالبات سامنے رکھ سکتے ہیں مطالبات پر مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے یہ عمران خان ہی تھے وہ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا میں انچوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میں طالبان سے مذاکرات کر سکتا ہوں میں دہشتگردوں سے مذاکرات کر سکتا ہوں میں علاقی پسندوں سے مذاکرات کر سکتا ہوں لیکن ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرو گا لیکن اب صورتحال بغل چکی ہے اب انہیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی میں اب نیوٹرل ہو چکی ہے تو اب ان کے رویے میں بھی تبدیلی ایک فطری بات ہے گرفتاری کی طرف آتے ہیں اب عمران خان کے جو ساتھیوں کا یہ معنی ہے کہ اگر بیس دسمبر تک اسیمبلیوں کو تحلیل نہ کیا گیا بیس دسمبر تک تو اس کے بعد اگر اسیمبلیاں تحلیل ہوئیں تو پھر یہ اسیمبلیوں کے لیے جو الیکشن ہیں یعنی زمنی انتخابات ہیں وہ ممکن نہیں رہیں گے البتہ اگر بیس سے پہلے تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر زمنی انتخابات بھی ممکن ہو سکتے ہیں اور عام انتخابات بھی خیر لیکن ذرا یہ سوچئے کہ اگر یہ دو جو سوبے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ وہاں پر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ان کی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت یا اتحادی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو عمران خان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ وہاں کے مسائل استعمال کر رہے ہیں ذرا سوچئے کہ اگر خیبر پختونخواہ کے حکومت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عمران خان کو کیا جو خیبر پختونخواہ پولیس کے جو کمانڈوز دستیاب ہیں لاہور میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے تو کیا وہ دستیاب رہیں گے جس طرح وہ خیبر پختونخواہ حکومت کا ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں پروٹکول استعمال کرتے ہیں اسلامباد میں خیبر پختونخواہ ہوس استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ سوالیات مرات دستیاب ہوں گی نہیں ہوں گی وہاں پہ ظاہر ہے اگر اسمبلیاں تعلیل ہوتی ہیں تو ایک عبوری یا نگران حکومت آ جائے گی اور اس کے لیے اگر یہی صورتحال دونوں صورتوں کی ہے اسی طرح اگر جب نگران حکومت آئے گی تو وہ اپوزیشن اور حکومت حکومت وقت ان کی بامی مشاورت سے آئے گی اگر دونوں رضا مان نہیں ہوتے کسی ایک وزیراعلا پر یا نگران سیٹا پر تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے پر اپنی مرضی سے جو بھی جس کو بھی وہ چاہیں گے جس شخص کو بھی الیکشن کمیشن مناسب سمجھے گا اس کو وزیراعلا بنا دے گا وزیراعلا پھر اپنی کابینت پشکیل دے دے گا سیم سیچویشن ہوگی پنجاب میں آپ پنجاب میں امران خان لاور میں ریائش وزیر ہیں وہاں پر تقریبا چار سو کے قریب پولیس اہلکار ایلیٹ فورس کمانڈوز ڈالفن پتہ نہیں کون کون سی جو فورسز ہیں ان کے گھر کی افاظت پر معمور ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ پنجاب کا وہ حلیقاقر بھی استعمال کرتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ پنجاب حکومت کا وہ جہاز بھی استعمال کرتے ہیں تو اب اچھے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ اگر کال نہیں اٹھا رہا تو اس کی وجہ ہوگی لیکن وہ کالیں کرتے رہتے ہیں خیر یہ تو صورت اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ دونوں حکومتیں چلی جاتی ہیں تو عمران خان کی گرفتاری بہت سہل کام ہوگا وہ نگران حکومت جو بھی سیٹا پائے گا اس کو فاقی حکومت دے گی کہ جنابین کے اقلاق کیسز ہیں آپ کو پولیس کی مدد چاہیے اور وہ قبلائز کرے گی اب جو گرفتاری کی بات ہو رہی ہے وہ گرفتاری کی بات اور کسی کی نہیں اور ہی عمران خان کی گرفتاری کی بات کس کیس میں کس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نیب میں ایک کیس ہے جس میں گلشتہ روز ملت ریاض حسین کی تلبی کی گئی اور وہ کیس آپ کو پتا ہے وہی برطانیہ سے آنے والے جو ایک سو تیس ایک سو انتیس میلین پاؤنگ جو پاکستانی روپوں میں تقریباً چھالیس سے کچاس ارب روپے بنتا ہے جس کے اور وہ ملک ریاض کے خطے میں جمع کروا دیئے گئے وہ کیسے آپ کو معلوم ہیں اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کے پاس یہ ایک اپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں بہت سی بے ذابتیاں ہیں اور بہت سا معاملی معاملات رہے ہیں اور خاص طور کا جب ایک جو القادر یونیورسٹی ہے صحابہ کے قریب اس میں اس کے لیے جو اراضی دی گئی ہے وہ ملک ریاض نے حاصل کیا کی تھی یہ خطوں کے پہنگنے کی خیر یہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کیس میں ملک ریاض کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ دعوی کیا جا رہا ہے تو وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے فرہ گوگی وعدہ معاف گواہ بن جائے گی بشرا بیگم تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتی وہ ان کی اہلیاں ہیں ایک یہ کیس ہے اور دوسرا جو ایف آئیے والا جو کیس ہے وہ فارم فرننگ والا اس پر نوڈسیز پہ نوڈسیز اس پہ یہ جو عمران خان ہے وہ گئے ہو ہیں عدالت میں گئے ہو ہیں ہائی کورٹ نے شاید اس میں ایف آئیے کو ان کو حراسان نہ کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے ہائی کورٹ نے لیکن کب تک اب آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کا رویہ بھی چینج ہو رہا ہے جب جوں ہی ہمارے ملک میں اسکری قیادت اور اسکری قیادت کا موڈ بدلتا ہے تو ہماری عدالتوں کا موڈ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے اس حوالے سے قدشتہ روز ہی یعنی دو روز پہلے آصف علی زرداری سے جب یہ سوال پوچھا گیا ایک انٹریو میں کہ کیا عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا تو انہوں نے کہا بلکل کیا جا سکتا ہے کہ کیا ان کو نہیل کیا جا سکتا انہوں نے کہا بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت ان کو گرفتار نہیں کرے گی ان کو گرفتار کرے گا تو نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کرے گا اور ان کو گرفتار کرے گی تو ایف آئی اے کرے گی فارن فرننگ کیس میں یہ تو کیس اب پھر عدالتوں میں اگر وہ جائیں گے تو ظاہر ہے نیب میں جو قوانین ہیں جن قوانین کے تحت ان کو جو بھی زمانت مل سکتی ہے نہیں مل سکتی وہ تو فیصلہ عدالتیں کریں گی ایک اور بات یہ ہے کہ اب اگر ان کی پنجاب میں حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے تو حکومت کے لیے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو جوڈیشنل ڈیمانڈ پر بھیجا جاتا ہے جس طرح ان سواتی کو بھیجا گیا پہلے یہاں پر اسلامباد میں درست کے بعد ان کو وہاں یہاں سے جوڈیشنل ڈیمانڈ پر ان کو کوئٹا میں منتقل کر دیا کہ آپ خبریں یہ ہیں کہ وہ کوئٹا جیل میں ہیں تو عمران خان کو تو ظاہر ہے پنجاب کی جیل میں تو وی آئی پی فسیلٹیز ملیں گی خیبر پختونخواہ کی جیلوں میں تو وی آئی پی فسیلٹیز ملیں گی اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اگر دونوں صوبوں میں ان کی حکومت قائم رہتی ہے لیکن اگر نہیں رہتی تو سوال یہ بھی ہے اور دوسری بات امپورٹنٹ بات جو بہت سے لوگوں کے علم نہیں ہے کہ اسلامباد کے آئی سیکٹر میں ایک امارت تھی جس کو شاید سی آئی ڈی سینٹر کہا جاتا تھا یا سی آئی ڈی سینٹر اس کو خالی کروا لیا گیا ہے اور اس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے اور وہاں پر بقائدہ ایک اسسسٹنٹ سوپرٹینڈنٹ آف پولیس کے عوضے کا افسر کو تینات کر دیا گیا ہے بقائدہ وہ ایک سب جیل ہے چھوٹی جیل ایسی تو گھر کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری کے مہینے تک یہ جو نیپ کا جو کیسز ہیں اور ایف آئی اے کہ یہ عدالتیں عدالتوں میں بھی جو ان کی درخواستیں گئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ فارن پڑنے کیس کے حوالے سے یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور ایک اور کیس جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو جس میں گرفتاری نہیں بلکہ اس میں سزا ہو سکتی ہے اور وہ کیس ہے توشہ خانہ کیس کا جو اسلامباد کی سیشن عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے اور وہ کیس عدالت جو ہے سیشن عدالت ہائی کورٹ یعنی الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں نوے دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنے کی پابان ہے پندرہ دسمبر سے اس کی کاروائی بقاعدہ شروع ہو جائے گی اور پندرہ دسمبر سے پندرہ جنوری فروری اور مارچ پندرہ مارچ تک اس کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے اب اس کیس میں اگر عمران خان پر جرم ثابت ہوتا ہے ان کو تین سال کم از کم تین سال قید کی سزا اور پانچ سال اہل قرار دیا جا سکتا ہے نیب نیب کا جو کیس ہے یہ پچاس ارب اور یہ جو ملک ریاض والا اس میں اگر ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں عمران خان بشرہ بی بی اور شہزاد اکبر کے خلاف اور فرہ گوگی گوگی بھی حالانکہ اس میں دیکھیں اس میں جو اب نیب کا بھی عجیب طریقہ کہہ رہا ہوں تحقیقات تو کی ہوگی جو بینیفیشری ہے اس کو تو بلا لیا گیا ہے یعنی رکم جس کو دی گئی ملک ریاض کو ان کو تو بلا لیا گیا ہے لیکن ملک ریاض نے اس رکم کے عوض اگر پیسے دیئے ہیں ارازی دیئے جو چار سو چھپن یا اٹھاون کنال بنتی ہے صحابہ کے قریب اور جس نے لی ہے ان کو ابھی تک طلب نہیں کیا گیا یقینا جب طلب کیا جائے گا تو وہ کہیں گے میں نہیں جاتا پہلے تو وہ یہی کہتے کہ میں نہیں جاتا ایف ای ای نے بلایا انہوں نے کہا میں نہیں جاتا آپ کے احتیار ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو کون بلا سکتا ہے لیکن اب کیا ہے اور پھر عدالتوں میں چلے جاتے تھے اب یہ ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ موسم بھی بدلتا ہے پھر جب ہماری سوچ کی قیادت بدلتی ہے قیادت کا موڈ بدلتا ہے اس موڈ کو دیکھتے ہوئے ہماری عالی عدلیہ کا مزاج اور موڈ بھی بدلتا ہے اب جو لادلہ پان ہے میں متعدد ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ 29 نومبر کے بعد صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی اب جو لادلہ پان ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے گا کہ وہ لادلہ لادلہ نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ میرے اوپر مقدمات بنوائیں گے جس کے ذریعے مجھے نائل کروائیں گے مجھے جیلوں میں ڈلوائیں گے اور ہینس جیسے کرتے ہیں پھر پس اس کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا واری کو یہ حکم دیا کہ اب خبردار جو جس طرح کہا تھا نا کہ اب امریکہ کا نام نہیں لینا وہاں تھا خبردار فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کیونکہ آزم سواتی کی صورت میں فوج کو گلیاں دینے احقیق پاداش میں جو بھی آپ کہہ لیں ایک مثال قائم کر دی گئی ہے اور آزم سواتی کو دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے اور اسلام آباد سے گلوچستان بھیجوانا وہاں کی جیل کی سیار کروانا یہ کچھ اشارے یہ بات اشارے دے رہی ہے اور کس کو اشارے دے رہی ہے آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اگر اگر اسی طرح آرمی ہنڈرڈ پرسنٹ نیوٹرل رہتی ہے کوئی ہنکی پھینکی کوئی افسر اندر سے نہیں کرتا جس کے امکانات نہیں ہیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں ایک نہیں ایک نہیں تین چار بڑی گرفتاریاں آپ کو ہوتی نظر آئیں فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا پھر مجھے دیجئے